مزیراعظم عمران خان کے فیصلے پر عمل درامت اسلام آباد میں پاک فوج نے ذمہ داری سنبھال لی انتظامیہ کے ساتھ مختلف علاقوں میں گشت اہلکار عوام کو ماسک اور سماجی فاصلے کو یقینی بنانے کی ہدایات دیتے رہے ترنول میں ایسو پیس کی خلاف ورزی پر دو ریسٹرانچ پر ایک لاکھ بیس ہزار روپے جرمانہ آئیت کر دیا کیا کرونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے اقدامات ملک میں بینالصوبائی ٹرانسپورٹ آج اور کل بند رہے گی کاروبار شام چھائے بجے سختی سے بند کرانے کا فیصلہ پنجاب کے مزید چار ازلا میں نیجی اور سرکاری سکولز بند کرنے کا اعلان اسلام آباد میں نوی سے بارمی تک کلاسز دوبارہ بند قومی اسمبلی کی سرگرمیاں جزوی طور پر موطل کرتی گئیں آپ نے احتیاط نہ کی تو بھارت جیسے حالات ہو سکتے ہیں بڑے شہر بند کرنا پڑیں گے وزیراعظم عمران خان کی عوام سے ماسک پہنے لیں اور کارونا ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت کی اپی عید کی شاپنگ دن کے وقت میں اور فوری کر لیں لوگ ڈاؤن لگ سکتا ہے افاقی وزیر اسد عمر نے بتا دیا شہباز شریف نے رہائی کے بعد سیاسی سرگرمیاں شروع کر دی آج پارٹی رہنماوں سے ملاقاتیں کریں گے نون لگی ذرائقہ مطابق شہباز شریف پی ڈی ایم کی ناراض جماعتوں کو ایک پیج پر لانے میں بھی کردار ادا کریں گے ان ہاؤس تبدیلی پر شہباز شریف پیپلز پارٹی کے موقف کے ہامی جل پیپلز پارٹی کی قیادت سے ملاقات کا امکان این اے دو سو نچاس میں زمنی الیکشن کی گہمہ گہمی مریم نواز آج کراچی جائیں گے مفتہ اسماعیل کے انتخابی مہم میں حصہ لیں گے زابطہ اخلاق کے خلاف ورزی پر الیکشن کمیشن نے مصطفیٰ کمال اور قادر خان مندخیل کو شکاوز نوٹس جاری کر دیا حلقے میں زمنی الیکشن انتیس اپریل کو ہوں گے روشن ڈیجیٹل آقامٹس کے ذریعے حاصل رکوں کا حجم ایک ارب ڈالر سے بڑھ گیا وزیراعظم کا غیر معمولی تعاون پر سمندر پار پاکستانیوں سے اظہار تشکر کم وقت میں اہم سنگمیل کے حصول پر سٹیٹ بینک اور دیگر بینکوں کی کوششوں کی بھی تعریف کی وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار ملتان روانہ تونسا اور کوہ سلیمان تحصیلوں کا دورہ کریں گے ارب اور روپائے کے منصوبوں کا افتتاح ہوگا عثمان بزدار بلوچستان کے علاقے درگ بیجوائیں گے سبائی حکومت کو سکول بس اور ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو ایمبولنس کا توفہ دیں گے بزدار حکومت کے جانب سے ملکہ کوحسار مری کے عوام کے لیے سات ارب اسی کروڑ کا تاریخی پیکج کوٹلی ستیاں کو مری کی طرز پر سیاحتی مرکز بنایا جائے گا پردوس آشق آوام کا ٹوئیٹ مزید لیکھا دہنوئی، نارڑ، لوور ٹوپا مری اور وہ ستانہ بات میں سڑکیں تعمیر ہوں گے سکولز کو اپگریٹ کیا چاہے گا رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہو گیا مگر انتظام میں اگرام روشوں کو لگام نہ ڈال سکی پھل اور سبزیاں منمانی قیمتوں پر فروغ موسمی سبزیاں 80 سے 120 روپے کلو میں فروغ کراچی میں سیب 250 روپے تربوز 60 روپے کلو اور کلہ 150 روپے درجن بکنے لگا شہری مرگی کا گوشت بھی 500 روپے کلو تقریبنے پر مجھگور موسیقی کراچی میں گردالود ہوائیں چلنے لگیں سمندری ہوائی نہ چلنے کے باعث گرمی اور حبس رہے گا درجہ حرارت 49 ڈگری تک جانے کا امکان محکمہ موسمیات کی گرمی کی شدت کل تک برقرار رہنے کی پیش گوئی پی ڈی ایم اے نے ہیٹ ویو الٹ جاری کر دیا افغان مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں پاکستان نے افغان جنگ کی بھاری کی متعدہ کی حضور خارجہ شاہ محمود قریشی کی ترکی میں افغان آمن عامل پر سیفری کی اجلاس کے بعد گفتگو مزید بولے اپنے مستقبل کا فیصلہ افغان عوام نے خود کرنا ہے شاہ محمود قریشی نے ترک آلہ حکام سے ملاقاتیں بھی کی اور مزید بھی کریں گے امریکی صدر ترکی کے تحفظات دور کرنے کے لئے تیار جو بائیڈن کا ترکہ منصب رجب طیعہ بردوان کو ٹیلی فون آرمینیائی نسل کشی کو تسلیم کرنے پر ازامان ترجمان ترک صدارتی محل کا کہنا ہے دونوں صدور بہمی تعور میں اضافے کے لئے مل کر کام کرنے پر متفق ہو گئے پھرارے میں قومی ٹیم کی عبرت نہ کھار سابق کرکٹرز نے لے لی کلاس رمیز راجہ نے 23 اپریل پاکستانی کرکٹ کا سیاہ دن قرار دے دیا شویب ملک نے کہا مینجمنٹ پسند ناپسند کی بنیاد پر فیصلے کرے گی تو ایسا ہی ہوگا شایخین کرکٹ بھی ناراض سوشل میڈیا پر بھڑاس نکالنے لگے پاک زنبابی سریز کا تیسرا اور فیصلہ کنٹی ٹوینٹی کل کھیلا جائے گا کروش رمے کار ریلی مقابلوں کے پہلے روز بیلجیم کے اتھویری نیو ویل نے برتری حاصل کر لی ریس کے دوران فن لینڈ کے کال رون حادثے کا شکار گاڑی تیز رفتاری کے باعث کھائی میں جا گری حادثے میں رون محفوظ رہے اور پالتودانور پالنے کا شوق نرالا پشاور کرہاشی محمد حارون بلیاں پالنے کا شوقی پندرہ سال سے گھر میں کئی بلیاں پال رکھی ہیں رشین اور پرشین بلیاں خاص صور پر قابل ذکر ہیں کسی کا نام آدم خان تو کوئی مینو اور شین کوئی جیک ہے تو کوئی جیری تمام بلیاں بھی حارون سے خاصی معنوس ہیں اینے دو سو نچاس پر ضمن انتخاب مریم نواز کا مفتہ اسمائل کی انتخابی مہم چلانے کے لیے خود میدان میں اترنے کا فیصلہ نون لیگ کے نائب صدر آج کراچی پہنچیں گی کراچی سے تیار کردا یہ ریپورٹ دیکھیں کراچی میں قومی اسمبلی کی نشست اینے دو سو انچاس پر ضمن انتخاب کا مارکہ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز آج کراچی پہنچیں گی مریم نواز کے ہمراہ ان کے شہر کیپٹن ریٹائیڈ سفدر سمیت دیگر مرکزی رینوہ بھی کراچی آئیں گے ذرائع کے مطابق مریم نواز کا تیارہ دوپہر دو بجے کراچی لینڈ کرے گا ذرائع کے مطابق مریم نواز مفتہ اسمائل کی ریحشگاہ پر قیام کریں گی افتار کا انتظام بھی مفتہ اسمائل کی ریحشگاہ پر ہی کیا جائے گا جبکہ مریم نواز انتخابی مہم کے سلسلے میں ہلکے کا دورہ کریں گی بلدیا چاندری چوک پر منقضہ جلسے سے مریم نواز کا خطاب بھی متوقع ہے ذرائع کے مطابق اتوار کے روز مریم نواز کی کراچی میں پریس کانفرس بھی شیڈول ہے امکان ہے کہ مختصر دورہ نمٹانے کے بعد اتوار کو ہی مریم نواز واپس لہور روانہ ہو جائیں گی اور دوسری جانب قدر سیدہ میں گندم کی فصل پکر تیار ہو چکی ہے اسی لیے گندم کی کٹائی کے عمل میں استعمال ہونے والی مشینری مالکہ نے مشینیں فال رکھنے کے لیے ورکشاپس کا رخ کر لیا ہے اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے نمائندے ساقب بشیر ہمارے ساتھ موجود ہیں ساقب کہے گا اس حوالے سے کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں جب بلکل پنجاب بھر کی طرح کلر سیدہ میں بھی گندم کی فصل پکر تیار اور مائے سیام میں اس کی برداشت اور اس کی کٹائی کا عمل شروع کیا جائے گا تحصیل بار میں تقریباً چوبن ہزار اکڑ رکھے پر جو ہے گندم کی فصل کاش کی جاتی ہے اور یہی یہاں کی مین کراپ ہے اور ان کی کٹائی اور برداشت کے لیے جو مشینری استعمال ہوتی ہے تھریشر مشینے اور ریپر مشینے وہ ذریعالات کی ورکشافٹ پہ پہنچنا شروع ہو گئی ہیں تاکہ انہیں درستگی کی جا سکے انہیں منٹین کیا جا سکے کہ وہ فیلڈ میں دوبارہ جا کر جو ہے وہ کٹائی کا اور برداشت کا عمل کرے اور جس وقت یہ مشینے یہاں پر درست ہو جاتی ہے ان کی درستگی ہو جاتی ہے تو پھر تقریباً ہزار سے بارہ سو روپے فیک نال جو ریپر مشین کٹائی کا چارج کرتی ہے اور اسی طرح سے جو تھریشر مشینے ہیں وہ تقریباً پندرہ سو سے سولہ سو روپے جو ہے پر گھنٹا چارج کرتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر ریزر علات کی جو مشینری کی ورکشافٹ ہیں وہاں پر بڑی تعداد میں تھریشر ریپر مشینے پہنچنا شروع ہو چکے تاکہ ان کی درستگی کر کے انہیں دوبارہ فیلڈ میں پہنچایا جا سکے جی